بات کریں گے پتھل گاؤں کی جہاں ویدھان سبا چھترے کے گوڑی بی گرام پنچائت میں جلس انسادھن ویبھاگ دوارہ نہر نرمان کے لیے کسانوں کی بھومی عدگرہن کی گئی ہے جس کا موابزہ نہیں ملا ہے کسان موابزے کی مانگ کو لے کر کالیکٹر کاریالے سے ایس ٹی ایم آفس تک گوہار لگا رہے ہیں کسانوں کا عارف ہے کہ موابزے کے لیے بیس سالوں سے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے پیڑیت لوگوں نے اب ویدھائیق رام پکار سنگھ پر بھروسہ جتایا ہے پتھل گاؤں سے یہ پورا جو ماملہ ہے وہ سامنے آیا ہے نہر میں ہمارا جمیل چپا گیا ہے اس لئے ہم لوگ چسپرو ہی گئے تھے آویکن کلکٹر کو بھی کیے تھے وہاں بھی سنگوائی نہیں ہوا ہے سات آٹھ سال ہونے جا رہا ہے آج کرمچاری لوگ ادھیکاری لوگ کے پاپ جا کے سنا بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بات کا مانے سنائی ادھیکاری لوگ بھی نائی کر رہے ہیں سر یہ بات ہے کہ ہمارا دوہزہ تیرس سے ہمارے نیچی جمی میں نہر بنا ہوا ہے وہ کاریب سات آٹھ سال ہو گیا ہے ہمیں ابھی تو اس کا موازہ نہیں اپایا ہے نہر کا ایوارڈ کسانوں کا ایوارڈ پاریت ہو چکا ہے اور اس میں کچھ راسی جمع بھی ہو چکی ہے سیس راسی جمع کرنے کے لیے کار پالنٹی مہودے کو ایس ڈی ایم مہودے نے بھی لکھا اور ہم نے بھی پت لکھا وہ جیسے ہی جمع ہو جائے گی راسی تو وہاں کی کسانوں کا مکتان کی گئی ہے اور اسی پر زیادہ چاند کریں کہ ہمارے صاحب نے سمجھ آتا منو جڑ گیا ہے فون لائن پر منو جا کیا کچھ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو معافضہ ابھی تک نہیں مل پایا ہے گوڑھی بھی گرام پنچائت کا ہے یہاں کے گرامیڑوں کا کہنا ہے جو جمع ادھی گرن کی گئی ہے نہر کے لیے اس کا معافضہ آج تک نہیں ملا ہے گرامیڑوں کے مطابق 6 سے 7 سال ہو چکا ہے اور یہ اپنی مانگ کو لے کے معافضہ کی مانگ کو لے کے جیلا کلیکٹر سے لے کر اپنے پتھر اور ایس ڈی ایم کاریلے تک بھی پہنچے ہیں اس کے بعد انہوں نے پتھر اور دیدھائی کے پاس بھی گوہار لگائی ہے لیکن ابھی تک ان کا مواجہ کا کچھ پس نہیں ہو پایا ہے اور گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ وہ آویدن بھی دے چکے ہیں اور گیاپن بھی دے چکے ہیں کہ ان کا مواجہ دیا جائے مانوز لگ بھگ کتنے کسان ہوں گے جی بیباد کے مطابق لگ بھگ 38 کسان ہے اور بیباد کا کہنا ہے کہ 12,72,393 روپے کسانوں کے لیے دیا جا چکا ہے سیس جو راشی ہے 80,96,494 جمع کرنا باتی ہے لیکن اتنا لنبا سمائے آخر کیوں لگ رہا ہے راشی کیوں نہیں دی جا رہی ہے اور جو راشی جمع کی گئی ہے وہ راشی کا بھگتان کسانوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ایک بڑا سوال ہے بلکل مانوز آپ نے بتایا کہ کئی بار یہ کسان بھی ذمہ داروں سے گوھار لگا چکے ہیں آپ کے بھی بات ہوئی تھی ان لوگوں سے ان کا کیا کچھ کہہ رہا ہے کیا کچھ کارن بتاتے ہیں اس کے بیچے جی بیباد کے لوگوں سے میں نے سمپر کیا اس کے بعد بیبادوں کا کہنا ہے کہ ہم جو راشی تھا 12,00,00 روپے وہ دے چکے ہیں حالانکہ وہ راشی کسانوں کو ملنا چاہیے لیکن وہ راشی کسانوں کو نہیں مل پا رہا ہے مانوز یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گی ہمارے ساتھ میں وہاں کے کسان چھڑ گئے ہیں سنتوش پیکرا سنتوش جی بہت سواگت ہے آپ کا سوراج ایکسپریس میں میری آواز آپ تک پہنچ پاری سنتوش جی ہاں ہاں پہنچ رہے سنتوش جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے کب آپ سے کہا گیا تھا پیسے دینے کے لیے محبسہ دینے کے لیے اور اتنا وقت لگا اس سے پہلے بھی آپ کئی بار گوھار لگا چکے ہیں میں آپ سے سننا چاہوں گی کیا ہے یہ پورا معاملہ ہم پہلے بھی گئے تھے وہاں میں کلیکٹر پاس تو وہاں سے بولے کہ پتھرگاں ملے گا تو یہاں پر بھی پہلے والا اس بیم سے ملے تھے لیکن وہ بھی ٹرانسپر ہو گئے ہیں اب یہ دوسرا ہے تو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیدھیک پر پاس بھی گئے تھے سنتوشی جب زمین ادھگرہر کی گئی تھی اس وقت آپ کو کتنے پیسے دینے کی بات کہی گئی تھی اور کتنے سمیں میں دینے کی بات ہوئی تھی مطلب پیسہ ملے گا بولے تھے لیکن ٹائم نہیں بتایا تھے کتنا ملے گا یہ بتایا تھا آپ کو اور سنتوشی جیسے کہ میرے سنگیان میں یہ معاملہ ہے کہ سات سال ہو چکے ہیں سات سالوں سے آپ لگتار گوہار لگا رہے ہیں تو اس بیچ آپ لوگوں نے کس کے ذمہ دار سے جا کے گوہار لگائی اور کیا کچھ کہا گیا ان کی طرف سے آپ کو ان کی طرف سے کہا گیا ہے ملے گا کہ بولتے ہیں باقی ملتا تو نہیں ہے اور کچھ پیسے اکاؤنٹ میں آنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ پیسہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے باقی آنا بھی باقی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ابھی تک تو ڈالے نہیں ہیں بلکل بھی پیسے نہیں آئے ہیں یا کچھ پیسے آئے ہیں ایک بھی نہیں آیا ہے میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں کہ پیسے آئے ہیں یا پھر نہیں آئے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں ایک روپے بھی نہیں آیا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہے گا ہمارے ساتھ میں کانگریسی نیتا زود گیا ہے ہرگوویند اگروال ہرگوویند چی بہت سواگے تھے آپ کا سوراج ایکسپریس میں مجھے لگتا ہے آپ کے سنگیار میں ہوگا سر یہ معاملہ پتھل گاؤں سے معاملہ ہے جہاں پر بھومی ادھگران ہوئی تھی جس کے بعد محبزے کو لے کر لگتا وہ لوگ گوہار لگا رہے ہیں جو راشی ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ابھی تک نہیں آئی ہے جی میں نے پچھلی سرکار کا معاملہ ہے یہ اور ابھی ایک اور پچھس لارہ روپے اپنا انبھاگی ادھکاری راجہ شروع کے اس نے آ چکا ہے اور چونکہ ابھی ابھی ہمارے ایجیم صاحب کا ٹانسفر ہو گیا ہے اور دو تین دن میں نئے ادھکاری آ جائیں گے اور ان کے آنے کے بعد میں یہ معاملہ پورا بھار دیے جائے گا سر کتنا سمیں اور لگے گا سات سال بہت ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں سات سال بہت ہو چکے ہیں کئی ذمہ داروں سے گوہار لگا چکے ہیں کسان وہاں پر ابھی تک نہیں آیا اور کتنا وقت لگے گا میرے ساتھ میں یہاں پر کسان بھی جڑا ہے آپ انہیں ہی بتا دیجئے آپ کو پانچ تاریخ کے اندر مواجہ بھار دیے جائے گا پانچ دن کے اندر تو اگر ہم پانچ تاریخ کو میری آپ سے بات ہوتی ہے تو میں مان لوں کہ جو راشی ہے وہ ان کے اکاؤن تک پہنچ چکی ہوگی ہاں ان کو بہتادہ چیک دیا جائے گا بھلا کر سر سمان ایک دم مواجہ پورا آ گیا ہے چھوڑا سا ویلم ادھکاری کے اسحانتر ہونے کے بعد چھوڑا ویلم ہو گیا ہمارے ماننی ویڈھائی مہدے نے کافی کوشیز کر کے اس مواجہ کو بلوائیا اور ابھی تتکال بات دیے جائے گا دوپنگین کے اندر اور میرے ساتھ میں کسان بھی جڑے ہوئے ہیں سنتوش آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پر کانگریس سیتا ہرگووین جی کا کہنا ہے کہ پانچ تاریخ تر جو موابزے کی راشی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی کیا کہیں گے آپ آج آپ کی ہے تو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہرگوین جی ابھی بھی کچھ امید ان کے بنتے ہوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ ساتھ سال انتظار کرنے کے بعد ابھی بھی بھروسہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ان کے لیے پانچ دن کے اندر چھ تاریخ تک مواجہ دیپسنٹ مل جائے گا دیکھئے مجھے پوری امید ہے اور مجھے میرے سنگیان میں یہ بات ہے اور میں ادھوری جانکاری میں اسنی باتیں نہیں بولوں گا اور میں آپ کو پورا رکھ ساست کرتا ہوں کسان بھائی سنتوش جی بھی میری آواز سن رہے ہوں گے اور ان کو آپ اگرام بے فکر ہو کے اس بات تو بول دیجئے کہ مواجہ پورو سے مل جائے گا ہمارے انباگی عدی کا راجہ ہمارے ماندی ویدائی رام پوکار سنگی ہم لوگ سب مل کے تسمان کسانوں کو ہم مواجہ کی راسی وطن کریں گے بلکل اور گومن جی میں آپ سے یہی امید کرتی ہوں ہمارا چینل بھی آپ سے یہی امید کرتا ہے کہ پانچ دن کے اندر جو آپ نے پانچ تاریخ کہی ہے بات اس میں موابسہ مل جائے گا ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ میں کسان بھی جڑے ہوئے تھے سنتوش سنتوش ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب بات کریں گے سبنی مالوہ کی جو ہاں کسان فصل بیم